بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ تو ہر ایک دل ازیز ریسپی ہوتی ہے یعنی کڑی پکوڑا کی تو آج جیسے میں سٹائل میں آپ کو کڑی پکوڑا بنانا سکھاؤں گی یہ ہم بنائیں گے پنجابی کڑی پکوڑا بے حد لزیز بہت ہی سوفٹ پکوڑے اور انتہائی ٹیسٹی ہماری کڑی پکوڑا بن کے تیار ہوگی ریسپی کو انڈ تک دیکھئے گا اور ضرور اسے بنائیے گا تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے اوملیٹ کٹ میں یعنی بہت چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ کر لی ہے چار عدد گرین چلیز تھیں جنہیں میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اب یہاں پر سٹارٹنگ ہمارا تڑکے کا آگیا ہے تو ایک ٹی سپون کلونجی ہے آدھا ٹی سپون میتھی دانا ایک ٹی سپون رائی ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ اور آٹھ سے نو کڑی پتہ ہیں میتھی دانا ہمیشہ کم کوئنٹیٹی میں لیتے ہیں کیونکہ اس محل کسی کرواہت ہوتی ہے تو چلیے اپنی کڑی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کب جتنا پوائل لے لیا ہے ایک پتیلے کے اندر اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کڑی پتہ اور میتھی دانا رائی زیرہ اور کلونجی ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم نے صرف ایک منٹ تک انہیں فرائے کرنا ہے تاکہ ان کی پیاری سے خوشبو آنے لگ جائے اوورکک نہیں کریں گے بس صرف ایک منٹ ڈال کے انہیں فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے بعد اب ہم یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے جو کہ ہم نے پیاس کو چاپ کیا ہوا تھا ایک عدد میڈیم سائز کا پیاس تھا اور ساتھ ہی سبز مرچیں سبز مرچیں ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب انہیں ہم فرائے کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے کلر نہیں دینا بس صرف اسے پنکش کرنا ہے اب آجاتی یہ باری دہی کی تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں جو کڑی وہ ہے آدھا کلو دہی سے آپ اپنے حساب سے کوئنٹریٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آدھا کلو دہی میں نے ایک باؤل میں لے لیا ہے اور اسے اچھے سے پھینٹ لیجئے دہی کو پھینٹنے کے بعد اب اسے ایک بڑے باؤل میں ہم شفٹ کر دیں گے کیونکہ اگر ہم دیریکٹ سمپل ویسا ہی دہی ڈالیں گے تو اس کے اندر لمب سے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اس لئے دہی پھینٹ کے لیے اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ بھر کے بیسن تھا بیسن کو کوشش کیجئے پہلے ضرور چھان لیجئے کیونکہ موسم ایسا ہے اس میں چھو چھوٹی سنڈیاں یا کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس لئے بیسن یا آٹا یا میدہ کوئی بھی چیز استعمال کریں ہمیشہ چھان کے استعمال کریں اب بیسن کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ کسی قسم کے کوئی گھٹلی باقی نہ رہے جب اچھے طریقے سے بیسن اور دہی آپس میں یک جان ہو جائیں تو آپ یہاں پر پانی کا ریشو سمجھ لیجئے کہ آدھا کلو دہی میں ہمیشہ دو لیٹر پانی جائے گا کیونکہ مومن یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ پانی کا حساب ہمیں سمجھ نہیں آتا کبھی کڑی اگدم سے گاڑی ہو جاتی ہے کبھی بہت ہی پتلی پانی بن جاتی ہے تو یہ ریشو آپ یاد رکھ لیجئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز والے مسالے کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اب اسے اس میں مکس کرنے کے بعد بس سوتے کرنا ہے بہت زیادہ سے اوورکک نہیں کرنا بس اچھے سے ملا لینا ہے یہاں پر پیاز اور سارے تڑکہ مسالوں کی بہترین خوشبو آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے جو کہ ہم نے دہی اور بیسن کا مکسٹر تیار کیا تھا ساتھ دو لیٹر پانی ڈال کے وہ ہم اپنی پین مک کے اندر ڈال لیں گے اور اسے مسلسل چمت چلائیں گے اوبال آنے تک کوشش کیجئے کہ آپ مسلسل چمت چلائیں ورنہو دہی میں عجیب سے پھٹکیاں سی جو بن جاتی ہیں اور پانی الگ ہو جاتا ہے وہ والا معاملہ آپ کے ساتھ یہاں ہونا جائے ساتھ ساتھ مسالے شامل کریں گے ڈے ٹی سپون پسیوی لال مچ ایک ٹی سپون کٹیوی لال مچ ایک ٹی سپون دھنیا پاودر اور ایک ٹی سپون ہلدی پاودر کا اس میں میں نے شامل کیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پہلے مکس کر لیجئے اب اس کے ساتھ اس کی مین انگریڈین جائے گا ایک ٹی بل سپون بھر کے کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہاتھوں میں مسل کے ڈالیے گا تاکہ اس کے خوشبو ڈبل ہو جائے اب ان ساری چیزوں کو ڈال کے اس کے اوبال آنے کا انتظار کریں گے تو یہاں دیکھیں اوبال آ چکا اور ماشیل اس نے کلر بھی کتنا چینج کر لی ہلکی ہلکی سی یہ گھنی بھی ہو چکی ہے اب ہم اسے پکائیں گے ہلکی آنچ کے اوپر تقریبا 35 سے 40 منٹ تک آپ چاہے تو 40 سے 45 منٹ بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ کڑی کو پکانا ہی اس کا مین مقصد ہوتا ہے اب ہلکی آنچ پر کڑی پکڑی ہے یہاں پر ہم اپنے پکڑوں کا مسالہ بناتے ہیں ایک کپ بھر کے چار سبز مرچے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مرچیں شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آدھا کپ کٹا ہوا پہلے دھولا ہوا اور پھر کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ ہے پودینہ اور دھنیا جو ہیں وہ پکڑوں کی جان ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی مس نہ کیجئے گا ون ٹی سپون اس میں نمکہ چلا گیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں لال مرچوں کا پاودر میں نے ڈال دیا تھا آدھا ٹی سپون جتنا ہلدی ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر زیرہ اور آدھا ٹی سپون اجوائن اجوائن ضرور ڈالیے گا اس طرح یہ بادی نہیں کریں گے پکوڑے اور ساتھ ہی دو پنچ سے دو چٹکی جو ہم نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے ایک ٹی سپون ثابت دھنیا ہے یہ ہم نے ڈال دی اب سارے مسالے پیاز اور بیسن ان سب چیزوں کو آپ اس میں پہلے اس طرح سے یک جان کر لیجئے ساتھ آپ ثورت سا پانی رکھ لیجئے اس کو گوننے کے لیے لیکن پانی ہمیشہ بہت کم کوئنٹی میں جائے گا اس طرح تھوڑ تھوڑی کوئنٹی میں آپ پانی کو ڈالیے کیونکہ ہم نے تھوڑ سا گھنا مسالہ یہ بنانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے جو بنتے تھوڑ سے کرسپی بنتے ہیں اور جب کڑی کے اندر بھی ڈالتے ہیں تو بہت سوفٹ اور مزے کے پکوڑے بنتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں بلکل تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے ان سب چیزوں کو آپس میں یک جان کر لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس سٹیج پہ آکے اب ہم نے مزید پانی نہیں ڈالنا تو دیکھئے یہاں پر جو ہے بڑا سمودھ سا ہمارا پکوڑوں کا مسالہ بن چکا ہے اب اسے ریسٹ دیں گے دس منٹ کا دوسری طرف ہم نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل گرم ہو چکا ہے پکوڑوں کو دس منٹ کا ریسٹ بھی میں نے دے دیا تھا اب آپ کیا کیجئے کہ یا تو کسی چمچ کی مدد سے پکوڑوں کو ڈال دیجئے یا ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ پکوڑوں کو ڈال سکتے ہیں اور ان کو آپ نے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ لو ٹو میڈیم کر لیجئے بہت تیز آنچ پہ نہیں پکڑنا ورنہ اوپر سے فوراں کلر آ جائے گا تو یہاں دیکھیں اس کا کتنا پیاری سی کنسسٹنسی بن چکی ہے پنر سے بیس منٹ اس کو ہو چکے ہیں اور یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ہماری کڑی پکتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ پکوڑوں کو ہم فرائے کر رہے ہیں تو ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد جو ہیں پکوڑوں کو پلٹ دیں گے جب ان کا خوبصورت سا براؤن کلر آئے گا تب ہم اس کو نکال لیں گے ساتھ ہی آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میں نے نمک بلکل پہلے نہیں ڈالا تھا تو نمک ہمیشہ کڑی میں آخر میں ڈلتا ہے ورنہ کڑی اچھی سی گھنی کبھی بھی نہیں ہوتی تو دو ٹی سپون جتنا جو ہے نمک اس میں شامل کر دیجئے نمک میرچ آپ کے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ہے اب یہاں پر ہمارے پکوڑوں کا بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب ہم پکوڑوں کو نکال لیں گے پکوڑوں کو کبھی بھی تیز آنچ پر فرائ کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا کہ جلدی جلدی کام ہو جائے اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے تو پیارا سا کلر آ جاتا ہے لیکن پکوڑے جب باہر آتے ہیں تو بڑے سوگی سے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا جیسے کہ ہمیں پکوڑے پسند ہوتے ہیں یہ پکوڑے اگر آپ ویسے بھی چائے کے ساتھ بکھانا چاہیں تو یقین مانے بے حد لذیذ پکوڑے بن کے تیار ہوئے تھے یہاں آپ دیکھئے کہ تقریباً 45 منٹ میں نے کڑی کو پکایا ہے اس سے میں اس سے زیادہ گھنہ نہیں کروں گی اس کی کنسٹنسی جو ہے ہمیں اتنی ہی رکھنی کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی ہماری کڑی تو یہ مزید گھنی ہوگی تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس سے زیادہ اس کو گھنہ نہ کیجئے اب کڑی کو ہم نے ایک اپنے باول میں نکال لیا ہے جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اور پکوڑے اب اس میں ڈال لیں گے پکوڑے اگر ہم سارے کڑی کے اندر ہی بیسکلی ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سارے پکوڑے جو ہیں وہ کڑی کو پی لیتے ہیں اس لیے جس سرونگ باول میں ڈالیں اسی میں ہی کڑی کو ڈال کے سرف کیجئے تو یہاں دیکھیں کتنے لزیز پکوڑے بن کے تیار ہوئے اب آ جاتا ہے کڑی کا تڑکا تو یہاں شامل کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون جتنا آئل ہم نے ایک فرائی پین میں لے لیا ہے اس میں سات آٹھ جو ہے وہ ثابت والی جو ہول والی ریڈ چیلی ہوتی ہے وہ آپ شامل کر دیجئے کڑی پتہ چھے سے سات دانے آپ دھو کے پتے اس کے وہ آپ شامل کر لیں اور ایک ٹی اور آف ٹی سپون جتنا زیرہ ہے وہ اس میں شامل کر لیجئے اور بالکل تھوڑی سی جو ہے ون فور ٹی سپون جتنی ریڈ چیلی پاورڈر ہے وہ تڑکی کے خوبصورتی کے لیے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خوشبودار سا تڑکا ہمارا کڑی کو لگ چکا ہے اور اتنی لزیز و مزیدار کڑی بن کے تیار ہو چکی ہے کہ آپ اگر اسے ایک بار بنائیں گے تو یقین مانیے بار بار بنائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسے بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو پوسٹ کروں آپ تک پہنچ سکے تینکیو فور ووچنگ